jaaracam contamin law سیاستدانوںوں کی کبھی ولاست سوچی نہیں میں فورچ جنریشن فیملی فریڈم فائٹر فیملی سے ڈھلاغ کرتی تھی عمenez دیکھ پرسukن تھا بالوچستان سردار نوابوں نے میرا ساتھ دیا کہ 2015 میں جیسے اکرم بلوچنے کا بغیر پیسوں کے میں الیکشن لڑی I lost but 2018 I approved it اور اسی طرح میرے صوبے سے میں آگئی 2021 جب میں الیکشن میں سینٹ کے انٹرویوز لے رہی تھی تو 72 لیڈیز نے اپلائی کیا تو جان جمالی اور جو میری جنگ تھی وہ کامیاب ہو گئی In 2018 we were two candidates مادم کلسوم پروین میرے ساتھ مقابلے میں تھی 2021 ہمارے پاس 72 candidates from Balochistan میرا سب سے پہلے وہ ایک جو جذبہ تھا وہ کامیاب ہوگا کہ Balochistan کی بچیاں سینٹ میں آ سکتی سینٹ of Pakistan جیمن صاحب پاکستان میری جان ہے پاکستان میری آن ہے جیمن صاحب میں سب سے پہلے راجہ زفرالحق صاحب کا شکریہ آدھا کرتی ہوں مجھے میرے والد صاحب نے کہا بچے ہر ایک کے سیٹ میں جاؤ گی آپ ایک سینٹر منتخب نہیں ہو کے آئی ہو آپ ایک از اکلک منتخب آئی ہو یہ آپ کبھی نہیں سوچنا کہ آپ جان جمالی کی بیٹی ہو آپ کے ساتھ رضا ربانی بھی ہے سینئر پولیٹیشن آپ کے ساتھ فاروق ایچ نائک بھی ہے آپ کے ساتھ شیری ریمان بھی ہے آپ کے ساتھ مشاہد حسین سید بھی ہے آپ کے ساتھ میڈم رکسانہ زبیری بھی ہے آپ کے ساتھ سلیم مانڈی والا بھی ہر ایک کی چیئر میں خود جاؤ گی ان سے پوچھو گی ان سے سلام کرو گی کہ انکل آپ کا حکم کیا ہے میں آگے کس طریقے سے چلوں چیئمن صاحب میرے ساتھ پہلے دن فیصل جاوید تھا پھر میری سیٹ ہوگی سینیٹر سمینہ سعید کے ساتھ از ایمینٹر انہوں نے مجھے گائیڈ کیا پھر ہمارے پاس ایمکیو ایم کی میڈم نگت میں ذرا آئے نگت مرزا نے مجھے ایک چیز سکھائی کہ بچے اس ہاؤس کو اون کرنا ہے تو دو دو گھنٹے آ کے بیٹھو اور سپیچس سنو اور آپ اس چیز میں ہمیں اتنا فائدہ ہوا کہ ٹوڈے آئیم سٹینڈنگ یہ چیئمن صاحب ان چھ سالوں میں جیسے کشو بھائی نے کہا کہ ہم نے انٹرنیشنل فورمز میں پاکستان کو رپیزنٹ کیا یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ پچھلے سال ایپ ایو میں پورا ایک مہینہ میری سپیچ انٹرنیشن میں ہوئی from a backward state of Balochستان from a backward girl from Balochستان was talking on the UN جیمن صاحب I represented my house, my country in CPA, ایپ ایو اسیان پارلیمنٹ کانفرنس وومن دیلیور کانفرنس IVPL it was because of this senate جیمن صاحب ہم چھے سال پہلے آئے میں انوار الہقاکر صاحب سینیٹر سنجرانی صاحب خودہ بابر صاحب مجھے انہوں نے نہیں سمجھا کہ آپ اکیلی ہو as a band as a family treat luckily جیمن صاحب ایک ریکارڈ ہو گئے چھے سال کے لیے جیمن سینیٹ متخب ہوئے یہ میرے لیے عزاز کی بات تھی میرے لیے یہ عزاز کی بات تھی کہ first جو ہماری opposition later شہری ریمان کے ساتھ ہمیں کام بلا میرے ساتھ یہ عزاز کی بات تھی کہ ہمارے ساتھ جو ہماری ٹیم آئی سرفراز بکٹی صاحب وہ انٹیریر منسٹر ہو گئے میں first education parliamentary caucus کی سینیٹ سے میری نمائندگی ہو گئی انوار الہقاکر صاحب پرائی منسٹر ہو گئے 2018 میں جب ہم جہاز سے آ رہے تھے کہ یہ چھے سینیٹر کیا کریں گے یہ چھے سینیٹروں نے اپنا پروف کر دیا کہ جی ہم کیا ہیں چیئے من صاحب میں آئی ہوں ایک بلوچستان کے علاقے سے گرین بیلٹ علاقے سے میرا تعلق تھا جعفر آباد سے جہاں پہ پانی کے کرائیسس ہوتے ہیں میری بنیاد جعفر آباد ہے فریڈم فائٹر کی میں نواز سی ہوں چیئے من صاحب ہم ہماری ذریع اصلاحات ہے ہم نے ہماری جان ہے کچھی کنال پٹ فیڈر کھیتر اسی پہ ہی میں نے زور دیا وارٹر کمیٹی والے اکثر میرے سے لوگ ڈر جایا کرتے تھے میں ایک سنگل پیرنٹ تھی سنگل پیرنٹ بن کے میں آئی جو مس ہاؤس نے مجھے اجازت دی اور اعترام دیا کہ رکسانہ زبیری بیٹھی ہوئے ہیں کہ میں نے کہا میرے فادر نے مجھے کہا تھا کہ آپ لوگوں سے سیکھنا ہے آج میں اسی وجہ سے میں ادھر بیٹھی ہوئے ہوں جیمن صاحب میں نے کھیتر کنال کے لیے آواز اٹھائی میں نے پٹ فیڈر کنال کے لیے اٹھائی میں نے کچھی کنال کے لیے اٹھائی جیمن صاحب میں نہیں چاہتی کہ گوادر کی عورتیں دوبارہ آکے ادھر ہاتھ پہلائیں سینٹر آف پاکستان سینٹر آف بلوچستان اس گوادر فیوچر آف پاکستان لائز بلوچستان فیوچر آف گوادر لائز ان در ریلیسٹرک آف پاکستان جیمن صاحب ہم اس پاکستان میں رہتے ہیں ہمیں ایک دوسرے کی احترام کرنا چاہیے جیمن صاحب اس ٹینیور میں میں بلاول بھٹو زرداری کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ان کو میں نے کال کیا کہ جب یونائیٹڈ نیشن مسٹر آنٹی نیو پاکستان میں وزٹ کر رہے تھے میں نے کہا وہ لڑکانہ آ سکتے ہیں تو استہ محمد کیوں نہیں آ سکتے بلاول صاحب انہوں نے کہا سنہ انہوں نے اسی وقت پرائم منیسٹر صاحب کو فون کیا کہ لیٹس وزٹ استہ محمد آل سدھ گنداخہ فلڈ افیکٹڈ ایریا انہوں نے میرے علاقے کو ایک شناخ دے دی جیمن صاحب میں شہباز شریف صاحب کو شکریہ ادا کرتی ہوں ہی اس اولی پرائم منیسٹر جن کے ساتھ بارہ دفعہ میں سلاب میں گھومی اور ایک ایک وزٹ میں ہم ساتھ تھے جیمن صاحب میں اس دو ہزار بائیس کے وز سلاب میں جنرل سرفراز شہید کو نہیں بھول سکتی جن کو رات کو دو دو بجے میں فون کرتی تھی کہ سیف اللہ شاخ ڈوب رہا ہے آکے میرے بلوچستان کو بچائیں آکے میرے صوبت پر کو بچائیں آکے میرے جھل مکسی کو بچائیں چیمن صاحب میں اپنے ان کولیکس کو نہیں بھول سکتی جنہوں نے میرا اس ٹینیور میں ساتھ دیا سینیٹر سیمی عزدی سینیٹر شاہدہ رحمانی راجہ زفر الحقصہ سلیم مانڈوی والا فاروق ایچ نائک سینیٹر نوزت صادق سینیٹر فدا محمد سینیٹر دلاور خان اور جو میرے موزے سینیٹر تھے جو وفات پا آگئے جنہوں نے اکرم صاحب نے بھی پہلے ذکر کیا کہ I have no words to them انہوں نے ہمیں سکھایا but سب سے پہلے ہمارے لئے پاکستان اہم ہے ہم نے اس ہاؤس میں بہت کچھ سیکھا اور آگے بھی ہم سیکھنا چاہتے ہیں ہم اسی پاکستان کی خدمت کرتے رہیں گے ہم اس ہاؤس سے انڈ نہیں ہوں گے what has happened in 2024 election everything is around us میرے والد صاحب کی پانچ تاریخ کتبیت خراب ہو گئی chest infection I have to take him to Karachi جب ان کا آٹھ تاریخ کو result آیا انہوں نے میری ایک الفاظ کی بچے I belong to freedom of writer's family I always respect my state I will go to the ECP and court وہاں پہ مجھے انصاف ملے گا آپ نے کانون نہیں توڑنا کیونکہ یہ ملک ایک crisis کے دور سے گزر رہا ہے میں بھی دھرنے دے سکتا ہوں لیکن I will wait for the election tribunal تو یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جیمن صاحب اس چھے سال میں میں ٹرکیش ایمباسیڈرز کا شکریہ آدھا کرتی ہوں چائنیز ایمباسیڈر کا میں سعودی ایمباسیڈر کا شکریہ آدھا کرتی ہوں میں پالیسٹائنین ایمباسیڈر کا شکریہ آدھا کرتی ہوں کہ جب ہمارے سوبے میں ہمارے ملک میں ورسٹ فلڈ آیا انہوں نے ہمارا ساتھ دیا جیمن صاحب میں اپنی پوری پارٹی کا شکریہ آدھا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے ادھر عزت پکشی جیمن صاحب آئی وز جس سانہ جمالی بٹ ٹوڈے آئی ایم ریٹائرنگ از سینیٹر سانہ جمالی اس ہاؤس نے جو مجھے ایک عزت دی ہے جس کی وجہ سے میں ٹھہری ہوں جس کی وجہ سے میں بھلی ہرہی ہوں I should not thank People's Party کہ جنہوں نے کشو بھائی کو رپیزنٹیشن دی I would have never known کہ what is تھر پارکر It was because of کشو بھائی I came to know that what is تھر پارکر I would have never known کہ جی فاتا کیا ہے کیونکہ وہ آپ کی وجہ سے مجھے پتہ لگا کہ فاتا کیا ہے دو میرے اببہ کا ایک آرمی سکول سے بیکگراؤن ہے but ایک as a family ہم نے ٹریٹ کیا ہے جیمن صاحب اب ہم future of Pakistan میں آتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہمارے پاس ہوتی رہیں گے سب سے پہلے ہمارے پاس youth ہے ہم پہلے بھی آواز اٹھاتے رہیں ہمیں job create کرنی ہے تاکہ youth roadوں پہ نہیں ہے ہمیں future of Pakistan بنانا ہے یہ world جو ہے food health اور security میں revolve کرتا ہے ہمیں ان چیزوں کو پورا کرنا ہے جیمن صاحب ہم نے صوبہ بلوچستان کو own کرنا ہے تاکہ ہمیں IMF کے پاس نہیں جانا پڑے اتنے reserves ہیں آپ کے پاس بلوچستان کے الفاظ کم ہیں ان چیزوں کو ہمیں رکھنا چاہیے جیمن صاحب آخر میں میں ایک چیز کہوں گی whether it's نواز شریف whether it's بلاول بھٹو زرداری whether it's عمران خان 75 years پاکستان ایسے نہیں چلا میاں صاحب نے ہمیں motorway دیا ہے آپ تو easy travel کر سکتے ہیں motorway میں مجھے تو بارہ گھنٹے جانا ہے میرے پاس motorway نہیں ہے but I thanked کہ ان کا vision تھا انہوں نے motorway دیا میں بلاول بھٹو زرداری کا شکریہ دکت ہوں پریزنٹ آسف علی زرداری کا NICVD Health Institute جو انہوں نے پرومنس آف سندھ میں دیا ہو ہے آج کی نئی نسل کہتی ہے کہ جی سیاستدان کام نہیں کرتے ہیں اگر NICVD نہیں ہوتا تو میں اپنا ٹویٹمنٹ نہیں کرا سکتی تھی رورل ایریاس میں سندھ میں میں سندھ کی جو ہماری جناہ ہسپٹل ہے اس کے سٹاف کا کنٹینویسلی شکریہ ادا کرتی جب بھی ہمارے بومبارڈمنٹس ہوتی ہیں بلوچستان میں it's the جناہ انسٹیوٹ thank to see me جمالی مرہوم کہ وہ always بلوچستان کے پیشنٹ ٹریٹ کرتی تھی یہ سندھ گورنمنٹ کا بڑا دلی ہے کہ ہمارے پیشنٹس کو وہ ہمیشہ لیتے ہیں جی من صاحب میں عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں انہوں نے شاکت خانم نہیں بنائی ہوئی ہوتی نا تو پاکستان آج ادھر رن نہیں کرنا ہم نے اس ہاؤس میں سکھا ہے کہ ہمیں جنہوں نے جو چیز اچھی کی ہیں تو ملک اس لیے چل رہا ہے ہم لوگ اپنا ویجن چینج کریں ہم لوگ اپنا پرسیپشن چینج کریں کہ ہر ایک نے اپنا انپوٹ سیاست میں دیا ہے اور جہاں پہ پاکستان ہے there is nothing else ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی ہماری سیاست کی دان کی بیستی ہو حوارہ واداری سے وہ ہم لیول سے اتر جائے اگر ہم اپنے آج انسٹیوشنز کی رسپیکٹ کریں گے اپنے ایلڈرز کی رسپیکٹ کریں گے تو یہ ملک چلے گا دشمن تاکہ ہمیں مہلی آنکھ سے نہیں دیکھیں once again میں پھر 2022 کے فلڈز میں پاکستان آرمی کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے میرا ساتھ دیا it's the پاکستان آرمی جو سیلاب میں جو زلزلے میں آتی ہے چیمن صاحب ایک عام آدمی سے بڑھ کر ہے چیمن صاحب ہماری بچیں آؤٹ آف سکول ہیں بیس ہزار سکول تو پروونس آف سندھ میں ڈیمیج ہوئے ہیں ایک سکول کو بنانے کے لیے سات سال لگتے ہیں اسی طرح بلوچستان کے سکولز کا حشر ہے ہم اس ایوان میں رہے نہیں رہے ہیں اگر ہمارے نوجوان نسل کے پاس تعلیم ہوگی تو ہم آگے کامیاب کریں گے تو میں اس فیوچر آنے والے سینیٹر سے میں بھی شاید میں آب بھی جاؤں آپ لوگ کی دعا سے یہ ریکویسٹ کروں گے ہیلتھ، ایڈوکیشن اور جاپ کرییشن اگر ہم ان چیزوں پر اسٹریس کریں گے تو ہمارا ملک سکسس ہوگا اور مجھے پورا یقین ہے بلاول بھٹو موترمہ کا بیٹا ہے موترمہ جب دو ہزار سات میں واپس آئی تھی وہ ڈیفرنٹ پن کے آئی تھی تو ہمیں اس چیز کی سوچ ہوتی ہے لڑکانہ ادھر پیپلز پارٹی والے نہیں جاتے ہم تو بورڈر پر ہوتے ہیں ہم تو روز ان کا ویجن دیکھتے ہیں تو اسی لئے ہم چاہتے ہیں کہ ملک چلانا ہے تو اپنا بڑا دل کریں ونس اگین میں اپنے علاقے کی اس طرح محمد کی عوام کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے میرے باپ کا ساتھ دیا ونس اگین میں ایک ایک سینٹ کے عوام کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جب میرے والد صاحب بیمار ہوئے تھے انہوں نے ایس اٹریٹ مجھے بیٹی کی طرح کیا میں ایک ایک سینٹ کے سٹاف کو شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ میں کون ہوں دیار لائک فیمیلی ٹو می میرے گھر کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں اور یہ کسیہ آرزی چیز ہوتی ہے میرا گھر ادر بہریہ انکلیو میں ہے کوئٹہ جب آپ لوگ آئے حاضر ہیں تھانکیو بیری مچ ونس اگین صادق سنجرانی صاحب صلیم آنوی صاحب مزہ آفریدی اچھے لفظوں میں ملیں گے